لوگو صبح کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ قریش پڑھا کرو ایک حدیث مہنہ عبداللکس نے ترجمہ کرتے ہو فرمایا اللذی اطعمہم من جو بھوک میں فقر میں غربت میں اللہ رزق حلال سے مالا مال کر دے گا وامہم من خوف حکمران شیطان ابلیس اور دشمن سے اللہ تیرے حفاظت کرتے ہوئے تو تجھے اپنے دامن میں بچھا دے گا ایک شرط ہے فلیاب ادو رب حاضر بیت نماز کی پابندی کرو جماعت نہ چھوٹے تکبیر اولا نہ ٹوٹے دنیا میں تیرہ گھر اس وظیفے کی برکت سے امان کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائے گا حدیث مولانا عبداللہ فرماتے تھے یہ سارا جامعہ دارلوں میں حقانیہ اور تین مرتبہ پرلیمنٹ میں علماء کی قیادت سیادت اور جامعہ حقانیہ کے تعمیرات اور اس سال دور حدیث میں پندرہ سو پچاسی طلبہ عالم ہوں گے دستربندی ہوگی فرمایا یہ ساری برکت سورے قریش کی ہے اور جامعہ ابو حریق کے نام سنا ہوگا دور حدیث تک طلبہ میری سو سے زیادہ کتابیں دنیا میں گردش کر رہی ہیں چھپ گئی ہیں یہ اب شہرہ مسلم پہ کام شروع ہے اٹھارہ جلدے چھپ گئی یہ میں ان سے سن سن کر اجازت لے لے کر جامعہ ابو حریرہ اور قاسمہ کیٹ بھی اور میری ساری تصریفات سورے قریش کی برکت ہے